یہ مریم سفدرجستان سے باتیں کر رہی ہے اگر یہ توہین عدالت نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا دنیا میں توہین عدالت کس کو کہتے ہیں اور کاش چیف جسٹس اس توہین عدالت کا بھی نوٹس لے لیں اور کاش مریم نواز سیاست میں نہ آتی ہیں اگر نہ آتی ہیں تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی 35 سال کی سیاست شریف برادران کی جو ہے وہ مریم نواز نے دھائی سال کے اندر دفن کر کے رکھ دی ہے نواز سریف کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سک رہا تھا اس ملک میں اور ان کے جتنے دشمن ہیں وہ ایک ایک کر کے الگ ہو کے بیٹھ گئے لیکن مریم سفدر نے کیا جادو کیا کہ اپنے ہی باپ کو اور اس کی سیاست کو انہوں نے سیاستی طور پر اس کی تجکین کر دی اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کا حال ہے کہ نواز سریف تو بقائدہ پاکستان کے لیے خطرہ بن جتا ہے اور جس طرح سے وہ چیلنج کرے ہیں پاکستان کی سالمیت کو اس میں کوئی دور آئی نہیں پانچ فروری کو آپ دیکھیں کہ کشمیر ڈے کے پر کیا کسی نے ذکر کیا کلبشن یادیف کا کیا اس کے پر کو بات ہوئی کیا برہان وانی کا راج تحسین کیش کیا گیا کیا کچھ اور کیا گیا نہیں ہوا سرکاری سطح کی بات کرو حکومتی سطح پر بات کرو اس وقت اگر ہو رہی ہے بات تو سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کی ہو رہی ہے جنب اربوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسہ سے لیں اگر یہ پارلمنٹ اور یہ سینٹ چور اور رشکوں پر نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے کہ جو عوام کا منڈیٹ جو ہے پیسے لے کے اگر صدا کر رہا میں نہیں کہہ رہا یہ تو خود اپنے پارلمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ وہ صادبازی ہو رہی ہے لیکن فواد اصل فواد جو ہیں ان کی کرپشن اب سب کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے گئی ہے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی اور کیا کیا مسائل ہیں کتنا وہ کرپ ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عمر ورک اور عمر اختر حیات جو ہیں وہ کس طرح سے آؤڈ اف ترن جبکہ ان کو سب انسپیکٹر ہونا چاہیے سب انسپیکٹر ہونا چاہیے اس کے باوجود وہ ابھی تک علا عدالت کے حکامات کے باوجود وہ اس اس پی کے عوضے پر قائم کریں کیسے کریں مورل کرپشن پارلمنٹیرینز کی کس حد تک کراس کر چکی ہے کس حد تک کراس کر گئی ہے کہ علمان الحفیظ کے مجاہد بلوچ کے اوپر اب الزامات جو ہیں وہ صرف الزامات نہیں رہے اب تو حقیقت لگتی ہے آج سے بہت عرصہ پہلے جمشت دستی نے مورل کرپشن اور ڈیگریڈیشن کا مسئلہ اٹھایا تھا تو اس وقت لوگوں نے مزاق بنائے تو کہا تھا ہم جناب کمیٹی بنا دیں گے اور کمیٹی جو ہے یہ کرے گی وہ کرے گی یہ کرے گی وہ کرے گی پتہ نہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی